اچھا رانہ صاحب اگر دیکھیں تو جب آپ پلاس ٹائم آئے تھے اس وقت ہم لوگ خاصی انفیوزن کا شکار تھے کہ ہونا کیا ہے چیمپیونز ٹروفی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کل خالد محمود صاحب تھے ہمارے ساتھ صاحبی سی بھی چیئر بین وہ کہتے ہیں کہ مجھے خطشہ آ رہا ہے کہ بھارت جس طرح سے چیزوں کو ڈیلے کروا رہا ہے آئی سی سی کے درو ہو سکتا ہے کہ چیمپیونز ٹروفی پاکستان سے مکمل لے لی جائے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے اپنا ڈیسیجن بتا دیا انہوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے آپ جو پیشکش کر رہے ہیں تین سال باری ہم اس پر ایگری کرتے ہیں اور تین سال تک نہ پاکستان بھارت میں آئے نہ بھارت پاکستان آئے آئندہ سال میں پاکستان کے جو میچز ہوں گے وہ سرن کا شفٹ ہو جائیں گے تو پرابلم سالو ہو چکی ہے اب سمجھ نہیں آرہا اب ایشو کس بات کو بنایا جائے کیونکہ مسئلہ تو سارے حل ہو گئے ہیں نہیں ایشو تو بہت سارے ہیں اچھا مثلا مثلا یہ کہ ہم دونوں طرف سے اپنی جیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہمارا بوٹ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم دیکھیں ہم اپنے ستانس کے اوپر کتنی مضبوطی کے ساتھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم نے دیکھیں اپنی بات جو ہے وہ منوالی بھارت کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے اپنی بات جو ہے وہ کتنے سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ منوالی بات تو یہی ہے بات تو دونوں طرف سے مانی گئی ہے ٹھیک ہے نا بھارت تو کہتا تھا کہ ہم پاکستان آ کے نہیں کھیلیں گے اب بھی نہیں کھیل رہا وہ تو مسئلہ تو یہی تھا نا ٹھیک ہے نا پاکستان یہ کہتا تھا کہ جناب ہم بھارت اگر نہیں بھی آئے گا تو ٹورنمنٹ جو ہے وہ کرا لیں گے اور اگر بھارت نہیں آتا تو ہم بھی جا کر نہیں کھیلیں گے ٹھیک ہے تو مسئلہ یہاں سے بھی سالو ہو گیا یعنی دونوں طرف جو ہے وہ جیت کے دعوے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے نا میرہ انہوں نے اپنے نابی ناؤ کی ٹیم جو ہے وہ جو جن کو ہم دوسرے لفظوں میں اندھا کہتے ہیں وہ نہیں بھیجا لیکن ان کی جو اپنی قومی ٹیم ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں ہے یا نہیں با اصل میں اس طرح سے ہے اور انہوں نے مطلب یہ کہ جی اب پاکستان آ کر نہ کھیلنے میں انہیں پرابلم کیا تھی اصل تو انہوں نے یہ بات بتائی ہی نہیں کہ جی نا ہمیں پاکستان آ کر کوئی خدا نہ خاصتہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں کوئی ہمیں کھانا اچھا نہیں دیا جائے گا کوئی ہماری رہائش اچھی نہیں ہوگی یہ کہ ہمیں لانے کا ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا نہیں ہوگا بھائی انہوں نے تو اس طرح کا کوئی مطلب کیا ہی نہیں ان کی ضد صرف ایک تھی ہم پاکستان آ کر نہیں کھیلیں گے اور یہ ان کی ضد نہیں تھی یہ اصل میں دو مملکت کی تسل تھی بھارت اور پاکستان یہ اگر تھوڑا سا اس کو ہم اپنے اس لیول کے اوپر یعنی کہ دو ممالک کے لیول کے اوپر اگر اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے اور اس پر بات کرتے جیسے کہ ہمارے چیئرمن صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ بھی اور ایک بہت بڑے یہ وزارت ہے تو اگر اس پر ان سے اس بات کو کہا جاتا ہے بیٹھا جاتا ان سے سر جوڑ کر کہا جاتا کہ یار ایسے نہیں ایسے تو ممکن ہے کہ شاید آہ معاملہ جو ہے وہ سال ہو جاتا لیکن بھارت کا بھارت کوئی موقع جو ہے نا پاکستان کے کو کسی بھی حضیمت کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا نحات سے جانے نہیں دیتا اور انہوں نے مسلسل اس معاملے کو جو نا ہے الچھائے رکھا اور ابھی تک بھی یہ ہے کہ جو فائنل جس کو کہنا چاہیے نوٹیفکیشن یا کوئی خبر یا یہ وہ ابھی تک نہیں آئیے صرف یہ ہے کہ تیہ ہو گیا جی بھارت پاکستان آگے نہیں کھیلے گا اور پاکستان تین سال تک بھارت میں نہیں جائے گا وہ سری لنکا میں جا کے کھیلے گا لیکن ابھی تک آئی سی سی کی جانب سے جو شیڈول ہیں اس کا کوئی اعلان شیلان جو ہے وہ نہیں ہوئے اور وہ ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن ڈیلے تو ہوا نا ایک تلوار تو لٹکی رہی نا بروڈکاسٹر کا جو ہے ایک اور یہ ساری معاملات کو سنبھالنے میں میرا خیال ہے کہ بروڈکاسٹر کا بڑا دخل ہے دخل ہے اور یہ سالف کرنے میں بھی بروڈکاسٹر کا ہی دخل ہے دھاہر ہے کہ ان کا ایک سرمایہ لگا ہوا تھا یہ اب ساتھ دسمبر کو فائنلی اناؤنس ہو جائے گا یعنی کل کی تاریخ تک یہ چیز ہمارے سامنے قرار ہو جائے گی لیکن رانہ صاحب دیکھیں میں ایک چیز پر بڑی حیران ہوں دیکھیں یہ اس طرح سے وہ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں خبروں میں بھارت کا ذکر بہت معمولی ہوتا ہے ہمارے تو اپنے پولٹیکل مسائل یہ ختم نہیں ہوتے ہیں جو صاف بات ہے ہم اسی پر بات کرتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں مہنگائی کی بات کر لی پولٹکس کی بات کر لی اس بار اس ٹینیور میں صرف چیمپئنس ٹروفی کے ایک پاکستان میں ہونے میں جتنا ذکر بھارت کا ہوا ہے اور جتنی چیزیں فیس ٹو فیس زبانی کلامی جو ایک گفتگو ہوئی ہے مجھ اس پر بڑی حیرت ہے کہ آج تک پاکستان میں میں نے نہیں دیکھا جتنی عمر میری ہو گئی ہے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی بھارت کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے لیکن انڈیا میں پاکستان کا ذکر ہوتا ہے آج پاکستان کی ہر پلیٹ فارم پر ہر خبر میں ہر چیز میں بھارت 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 یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی ایسا گورک دندہ ہے جس سے ہم باہر نہیں آسکتے نہیں تو وہ انوال ہے نا مطلب یہ کہ اگر ہم ان کو اپنی خبروں کا حصہ بناتے ہیں یا ہم بھارت کا ذکر کرتے ہیں تو بھائی وہ ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں نا وہ ہمارے لیے کرتے ہیں سارا ہماری ٹیم آر جاتی ہے وہاں بھگنے ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی ٹیم ہماری ہاری ہے ٹھیک ہے نا خوشی تمہیں اتنی زیادہ ہو رہی ہے پھر یہ کہ اپنی شکستوں کو وہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم نے ہم ہار گئے ہیں تو تمہارے ساتھ جو کچھ لوگ دوسرے کر رہے ہیں وہ کتنا برا کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو ہے نا وہ ان کے دل سے پاکستانیوں کی اور پاکستان کی جو ایک ہونے چاہیے نا بطور ایک ہمسائے کے کہ ہماری سردیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ ملی ہیں ہمارا کلچر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ہماری موسیقی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے مطلب یہ کہ کونسی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمارا یا ان کا بہت زیادہ فرق ہو نہیں مطلب اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے ہم نے تو مطلب ان کے بہت سارے جو معاملاتیں وہ ایڈاپٹ کی ہیں میں شادیوں کے اندر دیکھ لیں وہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب وہ کچھ ہوتا ہے کہ جو بھارت کا کی ثقافت کا ہی قصہ ہے لیکن یہ کہ انہوں نے ہمیں آج تک تسلیم نہیں کیا وہ نہیں مانتے ہمیں اگر آپ دیکھیں اور پھر وہ یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں دو ہزار کی دہائی تک تو یہ چیزیں ٹھیک تھیں بھارت پاکستان کے تعلقات بھی تھے کھلاری یہاں پر آکے کرکٹ بھی کھیلتے تھے حالات اس کے بعد خراب ہوئے ہیں جب پاکستان کا نام بیج میں خراب ہوا پاکستان کا ایک ایلیگیشن ایسا لگ گیا پاکستان کے ساتھ کہ جو آج تک ہم اس کو ٹھیک طریقے سے مٹا نہیں پا رہے ہیں دنیا بھر میں دنیا بھر ہمیں ایکسپٹ کر چکی ہے تمام ممالک یہاں پر آتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن انڈیا کی طرف سے وہ چیزیں سالٹ نہیں ہوئی ہیں اس کی ریزن بورڈر ایشوز ہیں میں تو ڈے ون سے یہ بات کر رہی ہوں دیکھیں بات یہ کہ وہ پھر یہ سیاسی بات ہو جائے گی اور میں یہ بالکل کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ کسی طور پر بھی اس کو پاکستان کی کامیابیاں جو ہیں وہ حضم نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اگر ہم کرکٹ پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ہم بھی تو کرکٹ کی اتنی ہی بڑی قوت ہیں جتنی بڑی بھارت ہے نہیں لیکن ہمارے پاس مارکٹنگ اور سپانسرز اور بیسا ہوتا نہیں ہے جتنی مارکٹنگ کو چھوڑ دیں مارکٹنگ ایک علیہ دا سے وہ کرو اور عربوں کی ان کی تعداد ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ان کی پاپولیشن ہماری کروڑوں کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارا اور ان کا جو ہے نا بہت فرق ہے اس حوالے سے ان کے صوبے اتنے زیادہ ہیں ہمارے تو صوبے ہی چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ چھوٹا موٹا بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کے پاس بہت سارے دمرتو آ جاتے ہیں یہاں جو مسئلہ نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس میں رہ کر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے سو یہ ہے کہ ہمارا ان کا لیکن آپ یہ دیکھیں بھارت اگر ورلڈ چیمپئن رہا تو پاکستان بھی ورلڈ چیمپئن رہا پچاس سو ور کا بھارت اگر ٹی ٹونٹی کا چیمپئن رہا پاکستان بھی ٹی ٹونٹی کا چیمپئن رہا پاکستان ٹیسٹ میچ کا نمبر ون بھی رہا ٹھیک ہے نا ہم نے دنیا کی تمام ٹیموں کو ان کے گھر پر بھی ہرائیا اور اپنے گھر پر بھی ہرائیا اصل چیز یہ کہ جہاں تک دو کھیل کا تعلق ہے تو ہم کسی طور پر بھی بھارت سے جو ہے نا کھیل کے حوالے سے ان کا جو سسٹم ہے ان کے بورڈ کے جو سسٹم ہے وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا ان کا تو ایک ہی آئی پیل جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک سیزن اگر کوئی پلئیر کھیل لیتا ہے تو اس کی سارے زندگی کی روٹیاں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں ہمارے ابھی وہ مسائل نہیں ہیں ہم سارے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں ہم ان میں سے گزر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ یہاں ستائیس کروڑ کے اندر سے ہم سولہ لڑکوں کی وہ ٹیم بناتے ہیں کہ جو ایک عرب کی آبادی کا ملک جو ہے نا نہیں بنا سکتا ہم ان کو ہرا دیتے ہیں بھارت کو اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے بھاگتا ہے آپ کو میچ یاد ہے جاپر بھارت کو اس بات کو بھی کتنا عرصہ گزر گیا رانا صاحب کونسی بات کو یہ بھارت کو جب ہم نے ہرایا تھا اچھا اگر آپ نا وہ آداد و شمار نکالیں نا ہاں اچھا چلیں وہ ہمارے میں ہمارے بھائی ہم نے انہیں زیادہ ہرایا ہے نہیں وہ پاسٹ کی بات ہی نا اس کے بعد تو میچ پر سٹوپ لگیا نا ایک علیدہ بات ہے مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے انہوں نے شارجہ میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا ہمارے ساتھ ہم نے ان کی وہ پٹائی کیے وہاں پر شارجہ کے اندر جب شارجہ کے اندر ہوتا تھا تین چار کپ ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ را دیتے تھے ہم انہیں دیکھیں میری بات سنیں ایشیا کپ میں سرف را جاوید میاں داد کا ایک چھکا جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ عظم نہیں ہو رہا ہے وہ بات اور تھی اس وقت تو پاکستان کی کرکٹ ایک ایسی کرکٹ تھی کہ دنیا بھر کے بیٹسمن شوئے بختر کی بالنگ سے ڈرتے تھے ایون کی اگر آپ بریٹ لی کو بھی سنیں گے نا کہ وہ کس کو ایک خطرناک بالر مانتا تو وہ بھی شوئے بختر کا نام لیتے ہیں دنیا بھر کے بیٹسمن شوئے بختر کے نام سے ڈرتے تھے ان کی پریزن سے ڈرتے تھے ان کی سپیڈ کا ریکٹ آج تک نہیں ٹوٹ سکا اس ٹیم کا تو کمپیرزن ہی نہیں ہے آج تو ہمارے بورڈ کے اندر میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہمارے کھلاڑی ابیلٹی کی کمی ہے ان میں ہماری یہ کھلاڑی وہی ہیں جنہوں نے بھارت کو آل آؤٹ بھی کیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری پولٹیکس اور ہماری کچھ یہ جو ایڈوٹیزمنٹس ہیں اور یہ جو آپ دمرتو کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ سر پہ اتنا سوار ہو چکا ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے کھیل پر بھی اسی طرح سے فوکس کرنا ہے ہم نے ویرییشنز پیدا کرنی ہے ہم نے سامنے والے کوچ کو بھی انسان سمجھنا ہے وہ میں سکھانے کے لیے مہاں پر کھڑا ہے ہماری اپنی ایگو ہی نہیں ختم ہوتی ہے اس وقت سے تو ہم آج اس کنڈیشن میں نہیں ہیں جس کنڈیشن میں بھارت ہے اصل نہیں بھارت بھی کے بھی حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے یہ دوسری بات ہے کہ ہم ان کے اوپر بات زیادہ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے بھی صحافی جو ہیں وہ روزانہ وہاں کی خبریں نکالنے شروع کریں تو بہت ساری خبریں ملتی ہیں کہ جو شیم فل ہوتی ہیں